محبت پیدا کرنے کے لئے عمل محبت کسی کے دل میں ختم ہو گئی ہے دوبارہ پیدا کرنی ہے دو میاں بیوی ہیں مطلب آپس میں میاں بیوی ہیں اور ان کے بیچ میں نائتفاقی رہتی ہے جھگڑا رہتا ہے محبت نہیں رہی ختم ہو گئی ہے اور اس چیز کے لئے اور دوسرا اگر خاندان ہے ایک بہن بھائی ہیں آپس میں کوئی بھی رشتہ ہے بلڈ ریلیشن ہے خونی یعنی رشتہ ہے بہن بھائی ہیں یا والتین اولاد ہے یا پھر کوئی اور رشتہ داری ہے آپس میں جیسے دو خاندان ہوتے ہیں جو بھی یعنی کہ پورا خاندان ہے آپس میں نائتفاقی پیدا ہو گئی ہے آپس میں جھگڑے رہتے ہیں ہر وقت گھر میں فساد ہنگامہ چلتا رہتا ہے اور آپس میں ہی لوگ ایک دوسرے کے یعنی کہ بھائی بھائی کا دشمن ہوا وہ ہے بہن بہن کی دشمن ہوئی ہوئی ہے اس طرح سے گھر کا محول ہوا وہ ہے بیاں بیوی کے بیچ میں نائتفاقی ہے جھگڑے چل رہے ہیں یا پھر کوئی دوسرا حوالے سے یعنی کہ آپ کسی سے نگاہ کی نیت رکھتے ہیں اور محبت پہلے تھی تو ختم ہو گئی ہے یا پھر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا مقصد نیک ہے یعنی آپ نگاہ کی نیت چاہتے ہیں لڑکی ہے یا لڑکا ہے اور کسی کو پسند کرتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی اس سے ہو جائے تو ان تمام صورتحال میں یہ جو عمل آج میں آپ لوگ کے لے کر آئی ہوں بہت ہی مجارب آسان اور گرنٹیڈ عمل ہے آسان بہت ہی آسان ہے ٹھیک ہے اور انتہائی مجارب عمل ہے بے شک کر کے دیکھ لیں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا ٹھیک ہے وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے چینل کو جو لوگ نیو جائن کر رہے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں اور تاکہ ویڈیو جیسے ہی اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے اور آپ کوئی ویڈیو مس نہ کر سکیں کیونکہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق وظائف اپلوڈ کیے جاتے ہیں آپ لوگ آتے ہیں میرے چینل پر ویڈیو دیکھتے ہیں آپ پسند بھی کرتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ آپ کو آپ کی آسانی کے لئے کہہ رہی ہو واقعی آپ کی مرسی آپ کرنا چاہے نہ کریں آپ کی مرسی ہے لیکن میری حسلہ فضائقلی میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور دوسروں کے ساتھ جو آپ کو لگے کہ ضرورت بند ہے اسے اس وظیفے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ویڈیو کا لنک کر دیا کریں اس طرح سے آپ کو بھی سواب ملے گا نیکی کا ہی عمل ہے ایک ضرورت مند کی مدد پوری کرنا یعنی کی ضرورت پوری کرنا تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات کہتی ہوں کہ پانچ وقت کی نماز کی پبندی ضروری ہے اور نماز صحیح طریقے صدا کرنا بھی ضروری ہے آپ تحارت کا خیال رکھیں رکو اور سجود کا خاص خیال رکھیں کہ آپ میں صحیح طریقے صدا کرنے پھر آپ کی نماز بھی قبول ہوگی اور جب نماز قبول ہو جائے گی تو دعائیں آپ بھی قبول ہوگی اپنے عمال کی طرف ضرور غور کیا کریں آپ کے عمال میں کون سا ایسا کام غیر شرعی جو آپ کر رہے ہیں جو آپ مجھے کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ہمارے وظائف قبول نہیں ہوئے وہ بھی لوگ ہیں جن کا ایک ہی دن عمل کیا ایک ہی دن وظیفہ کیا اور ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مطلب بہت زیادہ محبوب بندے ہیں یعنی کہ وہ کوئی غیر شرعی کام نہیں کر رہے ہیں چھوٹ نہیں بولتے کسی کا دل نہیں دکھاتے حرام حلال کی تمیز کرتے ہیں تو اسی طرح سے آپ لوگ اپنے ان عمال کے طرف غور کیا کریں توجہ دیا کریں اور کہ آپ میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں شامل ہے آپ کی روز مرہ جو آپ کی روٹین لائف ہے اس میں کہ آپ کا جو یہ وظیفہ ناکام ہو رہا ہے اور آپ کی دعایں پوری نہیں ہو رہی ان چیزوں کی طرف غور کیا کریں صدقہ خیرات کرتے رہا کریں تو وہ استغفار کی کسرت کریں یعنی استغفار پڑھتے رہا کریں اور دروشیف اور بھی دروشیف کو بھی اپنا معمول میں شامل کریں یعنی کہ اٹھتے بیٹھتے دروشیف اپنی زبان پر رکھے اور قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ان تمام عمال کی وجہ سے بھی آپ کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی تو باقی وظیفہ کی طرف چلتے ہیں جی وظیفہ جو ہے وہ کوئی بھی آپ ٹائم دیکھ لیں آپ کو اگر کسی نماز کے ساتھ کرنا ہے تو کسی نماز کے ساتھ یہ عمل کر لیں اگر ویسے ہی آپ کوئی ایک ٹائم کسی ٹائم بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں رزانہ آپ نے کرنا ہے اس کے لئے میں اتنے دن کرنا اس کو ہمیشہ جاری رکھیں آپ جب اس کو جاری رکھیں کیونکہ بہت آسان عمل ہے جب ہمیشہ اس کو جاری رکھیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا اس وظیفے کی پاور کا طاقت کا کیونکہ قرآنی عمال ہوتے ہیں قرآن کی آیات سے بتائے جاتے یا اللہ کے ناموں کے وظائف بتائے جاتے ان میں بہت پاور ہوتی ہے صرف اور صرف کمزوری ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے ہمارے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے ہم لوگ یقین جو ہے وہ پراپر نہیں رکھتے جس کی وجہ سے ہمیں کوئی پراپر فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا یقین رکھ کے اول کیا کرے اور پورے اس کے خشور خضو کے ساتھ کیا کرے پورے توجہ کے ساتھ اب آپ نے جناب وضو کر لینا سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا وضو کر دیں کے بعد آپ نے دروشف پڑھنا دروشف آپ تین مرتبہ پڑھ پڑھ لیں پانچ سات یا گیارہ مرتبہ پڑھ لیں آپ مرضی یا دس بار بھی پڑھ سکتے آپ نے دروشف رہیمی پڑھ لینا دروشف رہیمی پڑھ کے بعد آپ نے پھر اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے جن کے دل میں محبت پیدا کرنے چاہتے ان میں جتنے بھی مقاصد میں شروع بیان کی ان میں اور سورہ انفال کی آیت نمبر 63 وہ کھول لینے ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 63 بسم اللہ الرحمن الرحیم و الف بین قلوب قلوب حم سے شروع ہو رہا ہے یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے اور عزیز حکیم پر ختم ہو رہی ہے یہاں تک آپ نے اس کو طلاوت کر لینا ہے اور اس آیت کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے صرف گیارہ مرتبہ آپ نے اس کو روزانہ پڑھنا ہے ایک دن میں گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے آپ زبانی یاد کر سکتے ہیں تو زبانی یاد کر لیں اور اگر دیکھ کے پڑھنا چاہیں تاکہ اعراب بغیرہ کی مسٹیک نہ ہو تو پھر آپ دیکھ کر اس کو پڑھ لیا کریں کہیں لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس اور اس سے آپ پڑھ لیا کریں یہ جیسے آپ کو آسانی ہے آپ نے روزانہ گیارہ مرتبہ اسی طرح سے اس آیت کی تلاوت کر لینی ہے اور پھر اس کے بعد اپنے مقصد کی جھگڑے وغیرہ ہو رہے آپ لڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ یہ عمل کر دم کر دیں پھوک مار دیں اور پانی پر دم کر بھی پھلا سکتے ہیں پانی پھلا دیں جو لوگ آپ جھگڑ دیں اور اگر پانی نہیں پھلا سکتے تو دم کر دیں اور جو لوگ جن کے محبوب دور ہیں وہ غیبانہ دم کر سکتے ہیں یہ گیارہ مرتبہ صرف آپ نے اس آیت کو روزانہ تلاوت کرنا سورہ انفال کی آیت نمبر 63 ہے اور اس سے آپ کر کے اس کو پڑھ کے اپنے مقصد کی اپنی حاجت رب کے سامنے رکھیں اور اللہ سے مدد مانگیں انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا اور جب آپ بعا مانگ لیں پھر اس کے بعد جتنی تعداد میں شروع میں دروش پڑھا تھا اتنی تعداد میں اینڈ پہ دروش پڑھے آمین کہیں اور ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کی پریشانیاں خدم ہو جائیں گے آپ کی زندگی سے اور یہ تھا آج کا وظیفہ آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھے گا فی مان اللہ